اسلام علیکم ناظرین بلال احمد تفسرائی یوکے کے ساتھ ناظرین حکومت برطانیہ نے ٹریولنگ کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹ دی ہے اور میرے مطابق یہ پینڈیمک کی سب سے اہم ترین ڈیویلپنٹ ہے ہر لحاظ سے بے شک وہ پاکستان ہو انڈیا ہو یا یوکے میں رینے والے لوگ ہو یا یورپ میں رینے والے لوگ ہو تو ان شارٹ جو ہے میں کوئی کلی بتاہیتا ہوں کہ ڈیویلپنٹ ہوئی کیا کیا ہے اس میں سب سے پہلے جو سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی ڈریڈ لسٹ کنٹری میں شامل ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور سرپرائزنگلی انڈیا جو ہے وہ ایم برن لسٹ میں چلا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے قطر اور جس میں دبائی اور شامل ہے ابو دہ بھی جو ہے یہ جو ہیں ایمبر لسٹ میں جا رہے ہیں سنڈے ایٹھ لگا سے قطر بھی جو ہے یہ ابھی ڈریڈ لسٹ میں ہے یہ سنڈے آٹھ اگر سے جو ہے سبح چاہے کے بعد جو ہے یہ بھی ایمبر لسٹ میں جا رہے ہیں اور جساں میں نے کہا کہ جو انڈیا ہے وہ بھی سنڈے آٹھ اگرس کو سبح چار بجے سے ایمبر لسٹ میں چلے جائیں گے وہ بھی ریڈ لسٹ سے انڈیا نکل جائے گا بہرین جو ہے وہ بھی ابھی ریڈ لسٹ میں ہے وہ بھی جو ہے سنڈے کی صبح آٹھ بجے جو ہے وہ ایمبر لسٹ میں چلا جائے گا ایک اور ڈیویلمنٹ جو اسپیٹڈ تھی پچھلے ہفتے جو کہ نہیں ہوئی جس کے بارے میں پیشن کو ہی کی گئی تھی وہ تھی جرمنی کے بارے میں جرمنی کو جو ہے اب انہوں نے سنڈے آٹھ اگرس سے جو ہے سبح چار بجے کے بعد کوئی بھی فلائٹ آئے گی اس کو گرین لسٹ میں ڈال دیا ہے اب وہ گرین لسٹ میں ہوگا یہ ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے جرمنی کی حوالے سے جرمنی سے جب آپ واپس یوکی آئیں گے تو آپ کو کسی بھی قسم کا قورنٹائن یا دی ٹو ٹیسٹ نہیں کرنا ہوگا صرف پی سی آر ٹیسٹ یا لیٹر لیٹر فلو ٹیسٹ جو ہے انٹیجن ٹیسٹ جو ہے جو بھی ایئر لائن کی ریکوائیمنٹ ہوگی آپ اس کو پورا کریں گے سیونٹی ٹو آورز آپ کو فلائے کرنے سے پہلے دپارچر سے پہلے کروانا ہوگا انڈ ڈیویلمنٹ ہے جرمنی کے لیے ہو گیا ہے اور فرانس کے حوالے سے بھی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ فرانس جو ہے اس کو ایمبر پلس میں نکالا تھا اس کو بھی ایمبر پلس سے نکال کے صرف ایمبر کر رہے ہیں ایمبر پلس ختم کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے اور یونیٹی ٹی ایبر ایمیریٹس جو دبائی شارج کے حوالے سے بھی ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ چونکہ دبائی میں جہاں پہلے زیادہ تر ویکسین ہیں وہ چائنیز لگی تھی اور چائنیز کو جس میں نے اپنے دو تین پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کو نہیں مان رہے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں بیسیکلی وہ انہوں کے وہ پولٹیکل بھی ایشو ہے اور اس کو ریکننائز نہیں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے یو ای کو جو ہے وہ ریڈ لس سے نہیں نکالا جا رہا تھا اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یونیٹیڈ ایمیریٹس کو جو اب ایمبر لس میں ڈالا گیا ہے وہ شورس پہ ڈالا گیا ہے کہ وہ فائزر ویکسین کو اور یا آتھرائز ویکسین جتے بھی ہیں یو ایسے یا یوکے کی جو ہیں ان کو رول آٹ کرے گی اور جن کو آرڈی چینیز لگ بھی چکی ہے ویکسین ان کو جہاں دوبارہ فائزر ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ان کی ٹریولنگ آسان ہو سکے یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یوکے کی ریکوائیمنٹ ابھی بھی یہی ہے کہ ایمبر لس میں جہاں وہ آتھرائز ویکسین والے جہاں ان کو لیے آسانی ہوگی اس کے علاوہ جہاں پاکستان کے حوالے سے بھی پراؤرم یہی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر ویکسین جہاں چینیز ورشن لگ رہی ہے اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام بتایا تھا کہ ان کے پاس اتنی تعداد میں ویکسین موجود نہیں ہے کمپیر ٹو انڈیا انڈیا میں جہاں اور سورٹ ایسر جانی کر جو ہے وہ خود وہاں پر منفیچر کر رہے ہیں اور وہ خود وہاں پر لگا بھی رہے ہیں تو لیکن پاکستان میں پراؤرم یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی دیکھو اتنی تعداد میں ویکسین اویلیبل نہیں ہے لیکن اب پاکستان میں خبریں آ رہی ہیں کہ اب وہ اور سختی کرنے جا رہے ہیں اور اس پر ان کے کافی پروپوزز موجود ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کے پاس جس میں سرکاری ملازمین کی دخوائیں جو ہیں وہ روک دی جائیں گی اگلے مہینے سے یہ بھی پروپوزل ہے ابھی ڈیسیئر نہیں ہوا اس کے علاوہ جو نکاح ہیں اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ریجسٹر نہیں ہوگا جب در ویکسین نہیں لگی ہوگی اسی طرح ٹیچرز کے حوالے سے بھی یہ کنفرم ریپورٹ ہیں کہ جی کہ ٹیچرز کو ویکسین نہیں لگی ہوگی تو ٹیچرز کو بھی ان کی طرح روک دی جائیں گی تو اس طرح ڈیفرن پروپوزل ہیں کہ پاکستان میں جو ویکسین کا جو رول آؤٹ ہے اس کو تیز کیا جا سکے لیکن پھر بھی دیکھتا ہی ہوگا کہ کیا وہ یوکی گورنمنٹ یا ویسٹرن کنٹریز جہاں پاکستان کی ویکسین جو کہ آرثرائز ویکسین تو نہیں ہیں کیا ان کو وہ ایسٹ کریں گی رکھیں ہوں جو پاکستان بھئی لیسٹ میں اس کو ایمبر میں ڈال دیا ہے اور دیکھیں تو پاکستان کو پہلے جدا بھر بھا دلو سنگ verbessزت سے نکال بھی دیا ہے اور پاکستان ابھی بھی ریڈلیس میں ہے اس کا ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ یہ پولٹیکل ڈیسین بھی ہوگا پولٹیکل پریشر بھی ہوگا اتنے دیر تک بھی انڈیا کو ریڈلیس میں رکھنا جو ہے میرے لیانے سے ایک سرپرائزنگ بات ہی ہے اس لیے کہ جو لوگ یوکی کی پولٹیکس کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یوکی میں انڈیا کا کتا انفلنس ہے پولٹیکلی بھی یہاں کے سیاستدانوں کے حساب سے بھی اور اکنومیکلی بھی یہاں کے بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں وہ انڈیا سے ہیں اور انڈیا سے ہی یوکی کی قومی کو انڈیا ہی چلا رہے ہیں میرے جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں تو اس لیے ان کا بھی اپنا اکلک پریشر ٹیر ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ میں آپ اسکریم میں گراف بھی دکھا رہا ہوں اگر آپ اس میں دیکھیں کہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ڈوزز لگی ہیں پر ہنڈرڈ پیپل جو ہے یہ اپ ڈوڈے ڈیٹا ہے چار اگس تک کا اور اس میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ تو چینہ میں لگی ہیں فرانس میں ہیں ترکی میں ہیں ترکی میں نوٹ پوائنٹ سکسس ہیں زیرو پوائنٹ سکسس ہیں کینیڈا اور پاکستان میں تو ایمین آرموست سیم برابر رہی ہیں زیرو پوائنٹ فائنٹ فائنٹ جرمنی میں بھی قریب ہی ہیں انڈیا جو ہے ہم سے کافی نیچے ہے ڈوزز جو ہے جیرو پوائنٹ فور ہے بنگلہ دیش جو ہے جیرو پوائنٹ ثری ہے اس لیے ہم سے بھی دیکھیں تو پاکستان کا جو پر ہنڈرڈ پیپل جو ویکسنیشن کا رول آؤٹ ہے وہ انڈیا اور بنگلہ سے سے بہتر ہے ابھی تک دیکھیں ایک بتاتا ہوں کہ ایمبر لسٹ میں ایک اور کسی نے مجھ سے سوال کر رہا ہے ایران جو ہے وہ ایمبر لسٹ میں ہے اگر آپ نے میں بھی بات کرتا ہوں تو اگر آپ نے پاکستان سے آنا ہو تو آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہے بنگلہ دیش is also in red list at the moment بنگلہ دیش کو بھی نہیں نکالا ترکی بھی ابھی تک ریڈ لیش میں موجود ہے امان بھی ابھی تک ریڈ لیش میں موجود ہے ان کو نہیں نکالا ہے اس کے علاوہ جو آپ آپشنز کیا ہیں پاکستان سے اگر کسی نے یو کیا آنا ہو اور اوٹل کورنٹائن کو بچنا ہو تو اس کے لیے اب آپ کے پاس بڑی کلیر لی آپشن موجود ہے کہ آپ جو ہے پاکستان سے جرمینی آجائیں یا پاکستان سے آپ دبائی یو ای جو ہے وہاں سے ہوتے بھی اکر تک بھی آپ کے پاس اپشن آجاتی ہے آپ جو دس سن کے کورنٹائن جو یہاں پہ کرنا ہے اس کو وہاں پہ کر لیں تو وہ بھی ریلیٹیوی چیپ آئے گا کمپیر ٹو یوکی ترکی جو ہے وہ ایک بیسٹ اپشن فر کورنٹائن کے وہ چیپ بھی ہے ان کی بہتر ہیں لیکن وہ اب اویلیب نہیں ہے چونکہ ترکی جو ہے وہ ریڈ لیس میں ہے اور ترکی مجھے نہیں لگتا ان قریب نکل سکے گا اس لیکن ترکی میں کیسز بڑھ رہی ہیں ترکی والوں نے اب اپنی ہونکا جو ہے وہ کورنٹائن بھی بڑھا دیا ہے اور وہ سخت کر دیا ہے جو یوکی میں ہوتل کورنٹائن ہے اس کی جو پر پرسن فرس پرسن کی جو فیز تھی وہ سترہ سو پونٹ سمتنگ تھی اس کو وہ نے بڑھا کے بائیس سو پونٹ سمتنگ کر دی ہے اور سیکنڈ ایڈرٹ کی فیز بھی بڑھا دی ہے اور یہ ترکی میں پانس سو پونٹ کا اضافہ ہوا ہے تو جو ہوتل کورنٹائن ان یوکی جو ہے وہ مزید مہنگا ہو گیا ہے تو اس لحاظ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں کہ اگر آپ میڈل اسٹرن کنٹری سے ہوتے ہوئے یوکی آتے ہیں اور جو اپنا دس دن کے کورنٹائن ہے وہ آپ دس دن کا سپنٹ وہ آپ کسی میڈل اسٹرن کنٹری میں کر لیں تو آپ کے لئے بہتر آپشن ہوگی اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوسٹن ہے تو پلیس کومنٹ میٹھیں میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی سامنے